بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السلم اس میں کچھ مسئلے ہم نے پڑھ لیے تھے وَلَا فِي الْحَطَبِ حُزَمًا وَلَا فِي الْرَتْبَتِ جُرَزًا یہاں تک ہم نے کل بودشتہ سبق میں پڑھا تھا بے سلم کس کو کہتے ہیں تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ پہلے کیش دے دیا جائے اور سامان بعد میں لیا جائے ایک منہ دو منہ کے بعد قیمت پہلے دے دی جائے سمن اور مبی بعد میں لینے کی بات ہو تو اس بے کو بے سلم کہتے ہیں بے سلم جو ہے وہ مکیلات موضونات معدودات اور مضروعات میں جائز ہے اب آج ہم پڑھیں گے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بے سلم کے جائز ہونے کے لیے بے سلم کے جائز ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں اور صاحبین کے نزدیک ان سات شرطوں میں سے آخر کی دو شرطیں وہ ان کو شرط نہیں مانتے بلکہ اس کو مستحسن مانتے اچھا مانتے ہیں سات شرطیں کیا ہیں بے سلم کے جائز ہونے کے لیے دیکھئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْأَقْضِ الْا حِينِ الْمَحَلِّ وَلَا يَسِحُ السَّلْمُ إِلَّا مُؤَجَّلًا وَلَا يَسِحُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ بِمِكِيَالٍ رَجُلٍ بَعَيْنِهِ وَلا بِزِرَاعِ رَجُلٍ بَعْيْنِهِ وَلَا فِي تَعَامِ قَرِيَةٍ بِعْيْنِهَا وَلَا فِي ثَمْرَةٍ لَخْرَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ عِنْدَا بِحَنِيفَةً إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِتَ تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال اذا كان مما يتعلق الاخد على قدره کالمكیل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفیه فيه اذا كان له حمل ومؤنة وقال ابو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تسمية رأس المال اذا كان معين ولا الى مكان التسلیم ویسلمه في موضعی الاخد یہاں تک کہ عبارت میں عبارت پہلے دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينَ الْأَقْدِ مِنْ حِينِ الْأَقْدِ إِلَا حِينِ الْمَحَلِّ آواز آلی میرے آپ کو وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حِينَ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْأَقْدِ إِلَا حِينِ الْمَحَلِّ کہتے ہیں کہ بیعِ سلم جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مسلم فیه موجود ہو عقد سے لے کر محل یعنی جو مدت متعین کی ہے محل کے وقت تک عقد کے وقت سے لے کر مدت متعینہ کے وقت تک مسلم فیه موجود ہو یعنی مارکٹ میں اوائلیبل ہو دستیاب ہو ایسی چیز نہ ہو جو مارکٹ میں موجودی نہیں ہے اور ابھی بیعے کر لی آپ نہیں یعنی جو چیزیں مارکٹ میں مل رہی ہے انہی چیزوں کی بیعے سلم کے طور پر جائز ہے جو چیزیں مارکٹ میں ہی نہیں میں لاکھ دے دوں گا میں جگار کر لوں گا کسی بھی طریقے سے میں آپ کو کہیں سی بھی لاکھ دے دوں گا اس طرح کی چیزوں پر بیعے سلم جائز نہیں ہے بیعے سلم کے جواز کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا آپ نے ایڈوانس دیا ہے وہ چیز ایسی ہو کہ جو مارکٹ میں سامنے والے کو دستیاب ہو جائے ٹھیک ہے تو عقد کے وقت سے لے کر کے محل کے وقت تک یعنی سپردگی کے وقت تک جو ہے وہ چیز مارکٹ میں موجود ہو مارکٹ سے اچانک غائب نہ ہو گئی ہو اس زمانے میں جو بھی چیزیں رہتی تقریباً مارکٹ میں ملتی ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز مارکٹ سے غائب ہوتی تھی تو سالوں میں مہینوں میں وہ ملتی تھی جیسے فروٹ کا موسم ختم ہو گیا تو ابھی کیسا ہے کہ کول ڈسٹور ہے تو سنترہ سالوں پر آپ کو مل سکتا ہے اس طریقے سے سیب سال پر آپ کو مل سکتا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا وہ پھر آپ دیکھیں گے اگلے سال جب مارکٹ میں آئے گا تو دیکھیں گے اچھا علاقے ایسے ہوتے تھے کہ کسی علاقے میں اخروٹ ہوتا ہے تو وہاں انگور نہیں ہوتا ہے انگور اٹھا ہے تو اخروٹ نہیں ہوتا ایک بار انگور اس علاقے سے غائب ہوا تو پھر وہ اگلے موسم کے آنے تک یہ وہاں انگور آتا تھا اس طرح کئی صورتیں رہتی تھی پہلے زمانے میں ابھی تو گلوبل کا گلوبل ورڈ کا زمان ورڈ کا زمانہ ہے تو کوئی بھی چیزیں کہیں سے بھی آ جاتی ہیں تو ابھی اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے ناکپور میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو سامنے والا ممبئی سمگا لے گا وہاں سمگا لے گا وہاں سمگا لے گا لیکن جو بھی ہے یہ ایک فارمولا یاد رکھے وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَقُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِّنْ حِينِ الْأَقْدِ الْحِينِ الْمَحِلِّ کہ بیعِ سلم جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مسلم فی یعنی جس چیز کو سامنے والا خریدنا چاہ رہا ہے جس چیز پر بیعِ ہو رہی ہے وہ مسلم فی موجود ہو عقد کے وقت سے لے کر کے سکردگی کے وقت تک یعنی مارکٹ میں دستیاب ہو وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ إِلَّا مُعَجَّلًا اور بیعِ سلم جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے مگر متعین کر کے یعنی اس میں تیع کرنا پڑے گا کہ چار مہنے کے بعد میں آپ کو یہ سمان دوں گا دس محرم کو چودہ سو تالیس کے دس محرم کو یہ سمان دوں گا پچیس سفر چودہ سو بیالیس کو یہ سمان دوں گا اس طرح سے معجل کرنا پڑے گا وَلَا يَسِحُ إِلَّا بِعَجْلِ مَعْلُومٍ اور معجل ہونا اور بیعِ سلم صحیح نہیں ہے مگر اجلِ معلوم سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ متعین کرے تعین کرے تاریخ اور تاریخ ایسی تعین کرے جو معلوم بھی ہو یوں کہہ دینا کہ جب لوگ کٹائی کریں گے تب تو اگرچہ اس میں تعین ہے لیکن تعینِ معلوم نہیں ہے اس لئے تعین کے ساتھ ساتھ مدت کے ساتھ ساتھ مدتِ معلوم بھی بیان کرنی پڑے گی یہ کہہ دینا کہ میں لگ بگ آپ کو چھ سات مہنے میں دے دوں گا ایسا نہیں متعین کرنا پڑے گا اگر چھ مہنے میں دوں گا یا سات مہنے میں دوں گا اچھا وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ بِمِكْيَا لِي رَجُلِ مِعَعِنِهِ ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح بیعِ سلم کرنا مثال کے طور پر گاؤں میں آپ ہیں آپ نے کہا کہ مجھے چار کلو گیہوں چاہیے چار چار جو ہے ڈبا گیہوں چاہیے اور ڈبا فلاں کا ہونا چاہیے جب آپ کی کھیت میں پیداوار گیہوں کی ہو جائے گی تو مجھے جو ہے جیسے آپ کی پیداوار ہونے میں ایک مینہ دیڑ مینہ ہے اچھا ہاں کھیت کوئی متعین کرنا جائز نہیں ہوگا مجھے چار ڈبا گیہوں چاہیے اور ڈبا فلاں دکاندار کا ہونا چاہیے اس طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے فلاں دکاندار کا ڈبا ہی غائب ہو جائے پگھل جائے چوری ہو جائے برباد ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وزن یہ کہنا کہ فلاں دکاندار کا وزن سے مجھے ناب کر کے چاہیے یا فلاں دکاندار کے ڈبے سے مجھے ناب کر کے چاہیے یا فلاں علاقے کا سمان ہی چاہیے گیہوں کو آپ نے تائے کر دیا کہ مجھے فلاں گاؤں کا گیہوں چاہیے تو یہ نہیں چلے گا کیوں کیونکہ فلاں گاؤں میں گیہوں کی پیداوار ہوگی نہیں ہوگی یہ کس نے دیکھا ہے ہو سکتا وہاں سوکھا پڑ جائے بارشی نہ ہو تو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں ہاں اگر وہ چیز مارکٹ میں موجود ہے جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ مجھے 36 گڑیا گیہوں چاہیے کشمیری وہ کیا بلتا ہے اس کو شربتی گیہوں چاہیے شربتی گیہوں مارکٹ میں دستیاب ہے ایم پی میں کچھ خاص علاقے ہیں جہاں کہ گیہوں کو شربتی گیہوں کہا جاتا ہے جو ایم پی کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا اس طرح سے اگر وہ مارکٹ میں چیزیں موجود ہیں تو اس طرح کا بول سکتے ہیں کہ ہاں مجھے شربتی گیہوں چاہیے اور یہ کہنا کہ مجھے سیب چاہیے اور کشمیری کے فلاں گاؤں کا چاہیے ایسا نہیں چلے گا کشمیری سیب چاہیے ایسا بول دے تو چلے گا کیونکہ کشمیری سیب مارکٹ میں ایوائلیبل ہے تو اس طرح کہتے ہیں تیع کرنا جائز نہیں ہے کیا لا یسیح سلمو بمکیال رجولم بعائی نہیں بعائی نہیں کسی ایک مرد کے قیل سے بعائی سلم صحیح نہیں ہوگی ولا بزرائی رجولم بعائی نہیں کسی متعین مرد کے گز سے کہ مجھے فلا درزی کے گز سے ہی ناپکے دینا پڑے گا آپ نے بائی کر لیا جب اس کے پاس گئے پتا چلا اس کے گزیغ ہے بھئے اور نہ کسی مخصوص گاؤں کے کھانے میں کہ مجھے مخصوص گاؤں کا ہی انات چاہیے اس کے علاوہ کا نہیں چاہیے ایسا بھی نہیں بول سکتے ہیں اور نہ مخصوص درخت کے اور نہ مخصوص خجور درخت کے خجور میں پھل میں یا اس زمانے میں آپ یہ بولئے کہ آپ یہ کہے کہ مجھے بنگال میں جو مالدہ ہے مالدہ شہر میں فلاں ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں ایک فلاں کا باغیچہ ہے اسی کے باغیچے کا عام چاہیے یہ آپ پیسے لے لو ابھی یہ نہیں چلے گا کیونکہ بندہ جائے گا وہاں پتا چلے گا وہ بگیا ہے ہی نہیں بچائی نہیں کچھ بھی ساری صورتیں ہو سکتی ہے یہ کہنا کافی ہے کہ مجھے لنگڑا عام چاہیے یہ اس طرح تعین جائز نہیں تعین کریں گے تو بے سلم نہیں وَلَا فِي سَمْرَتِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا اور نہ بِعَيْنِهَا کسی خجور کسی درخت کے پھل میں اس کے بعد کہتے ہیں وہ سات شرطیں سنیئے وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِتَ تُذْكَرُو فِي الْعَقْدِ اور بے سلم صحیح نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک مگر ایسی سات شرطوں کے ساتھ جس کو عقد میں ذکر کیا جائے یعنی خرید وہ تیہ کرتے وقت جو ہے جب بحیس سلم کا ڈیل ہو رہا ہے کی ڈیل ہو رہی ہے اسی وقت جو ہے ذکر کرنا پڑے گا یہ سات شرطیں کیا کیا جنس معلوم جو چیز خریدنا چاہ رہا ہے اس کی جنس معلوم ہو یہ نہیں کہ یہ پانچزار روپے مجھے روپے رکھو میرے گھر کے لئے کوئی سامان لا دینا جنس تو بتائیے وہ سامان پلنگ کی جنس سے ہے یا پھر جو ہے وہ دروازے کی جنس ہے جنس معلوم ہونا چاہیے ونعوم یا کھانے کی جنس سے ہے پہنے کی جنس سے ہے پچاسو ترک جنس ہوتی ہیں تو جنس معلوم ونعوم معلوم اور اس جنس کی قسم معلوم ہو کبھی کیا ہوتا ہے کہ مجھے دروازہ چاہیے دروازے کی نو لکڑی کا دروازہ چاہیے لوہے کا چاہیے آپ کو پھر لوہ لکڑی کا چاہیے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کی نو ہے کہ ساگوان کا چاہیے کہ عام کا چاہیے کہ عملی کا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو نو بھی معلوم ہو وَصِفَتٌ مَعْلُومٌ اور صفت بھی معلوم ہو یعنی اس کے قوالیٹی بھی معلوم ہو عالی درجے کا چاہیے عدنا درجے کا چاہیے میڈیم کا چاہیے جیسے ہر چیز میں تین درجے ہوتے ہیں نا چاوال ہے تو اس کے تین درجے ہوتے ہیں بیس درجے کی چاہیے اس طرح سے بیس درجے کا تو صفت بھی معلوم ہو مقدار معلوم اور مقدار معلوم ہو ایک دو تین اگر عددی چیز ہے تو اور وزنی چیز ہے تو ایک کلو دو کلو تین کلو قیلی چیز ہے تو ایک لیٹر دو لیٹر تین لیٹر اس طرح سے گز والی چیز ہے تو ایک گز دو گز میٹر کے ذریعے سے اگر بولیں گے تو تو اس طرح سے جو نا یہ چیزیں معلوم ہونے چیز ہیں یہ گز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ گز کو صفت مانتے ہیں تو اس کو گز اگر ذکر نہیں بھی کیے کپڑے کی خوبی وصف وغیرہ بیان کر دیا تو اس میں بیہ السلام جائز ہو جائے گی وَعَجَلُمْ معلوم اور ایک بات اور ہے کہ مدت معلوم ہو کہ یہ پانچ ہزار روپے میں نے آپ سے یہ پھلاں سامان لے لیا اب آپ مجھے چار مہنے میں یہ سامان لاکھت دے دینا چوتھے مہنے کے پانچ مہنے دن مجھے یہ سامان چاہیے اگرچہ لیٹ ہو تو وہ وقت زیادہ بیچ میں بڑھا سکتا ہے لیکن اس میں تائے کرنا ضروری ہے مدت پانچ چیزیں ہو گئی جنس معلوم ہو نو معلوم ہو صفت معلوم مقدار معلوم ہو اجل معلوم ہو مدت وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِ رَأَسِ الْمَالِ اِذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْأَقْدُ عَلَى قَدْرِهِ اِكَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ یہ ایک اس زمانے کے اعتبار سے تو زیادہ یہ مسئلہ ہے نہیں لیکن پہلے میں چونکہ جس چیز سے لوگ خریدتے تھے وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا جو چیز سے لوگ خریدتے تھے تو سمن میں جو چیز رکھتے تھے وہ ہمیشہ سکہ ہی نہیں ہوتا تھا نوٹ نہیں ہوتے تھے کبھی وہ گہوں ہوتا تھا کبھی چاول کبھی اناش کے اور کوئی دوسری قسم کبھی کھجور کھجور دے کر کے فلان چیز لینا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں بھی قیمت میں رکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ اگر قیمت میں ایسی چیز ہو قیمت میں ایسی چیزوں جو قیلی ہے وزنی ہے یا عددی ہے تو اس قیمت کی مقدار کو بھی پہچاننا ضروری ہے جیسے ایسا نہیں چلے گا کہ جناب یہ میرے گھر میں جو اناج رکھا ہوا ہے اتنے مقدار میں وہ آپ لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں آپ چار مہنے کے بعد فلان چیز دینا امام عظم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے راس المال کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِ رَاسِ الْمَالِ راسُ الْمَالِ کی مِقْدَارِ کی معرفت ہونی چاہیے اِذَا کَانَ مِمَّا يَتَعْلَقُ الْأَقْدُ عَلَى قَدْرِهِ جبکہ راس المال ان چیزوں میں سے ہو کہ عقد جس کی مقدار پر مطالق ہو رہا ہو معلق ہو رہا ہو یعنی عقد کا تعلق اگر اس کی مقدار سے ہے تو اس کی مقدار کی معرفت بھی ضروری ہے کل مکیل جیسے وہ چیز اگر قیلی ہو وَالْمَوْزُونِ یا وَزْنِي ہو وَالْمَعْدُودِ یا عَدَدِي ہو یہ نہیں چلے گا کہ یہ دخوو ویا یہ کونے میں جو انڈا پڑا ہوا نا اس کو رکھ لو قیمت کے طور پر وہ لنگڑا عام دے دینا ایسا نہیں چلے گا اس میں یہ ہونا چاہیے کتنے انڈے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے میں انڈا رکھا ہوا اب سو ہے کہ پچتر ہے کہ اسی ہے اب بعد میں اگر اس نے وہ عام نہیں دے پایا تو اس سے واپس لینا پڑے گا نا گن کر کے کہ بھی یا آپ نے میرے پچیس انڈے سو انڈے لے کے گئے تھے سو انڈے واپس کرو آپ نے عام نہیں دے پایا تو اس لئے امام آزم یہ شرط لگاتے ہیں کہ راس المال کی مقدار کی معرفت بھی ہونی چاہیے مسئلہ سمجھ میں عارق نہیں آ رہا ہے پھر کہتے ہیں اور اس مکان کا ذکر کرنا جس مکان میں وہ اسے مال ادا کرے گا جبکہ مال ایسا ہو جس کو اٹھانے اور لے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہو مثال کے طور پر آپ سے میں نے کہا کہ یہ پانچ ہزار روپے رکھیں مجھے دو مہنے کے بعد دو بوری چاول دے دیجئے گا جب تک آپ اس پانچ ذر کا استعمال کیجئے آپ نے پانچ ذر رکھ لیا اس میں کمائی کر رہے ہیں آپ اب دو بوری چاول دے دیجئے تو کہاں دے دیجئے گھر پہ لاکر دے دیجئے میرے گھر پہ یا آپ ہی کے گھر پہ دے دیجئے میں وہاں سے منگا لوں گا یا کرانہ والے سے دلا دیجئے وہاں سے میں منگا لوں گا وغیرہ وغیرہ اس میں کئی صورتیں ہیں سامنے والے نے پانچ ذر روپے لیا اور کہا کہ حضرات وردہ میں دو کلو چاول ہے دو بوری آپ وہاں سے اٹھا لیجئے تو میں بولوں گا یار یہ کونسی بات ہو گئی تو پھر کیا تو میرے گھر پہ پہنچا کے دیجئے تو جھگڑا ہونے کس میں صورت موجود ہے اس لیے امام عاظم یہ فرماتے ہیں کہ ڈیلیوری اسپیس ڈیلیوری کی جگہ ہے کہاں دینا ہے یہ بھی تیہ ہونا چاہیے اجلِ بے سلم میں اور صاحبہ ان آخر کی دو شرطوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر راسل مال سامنے موجود ہے معلوم بھی ہے کہ یہاں یہ راسل مال ہے اتنا کافی ہے اس کی تائین مطلب اس کی مقدار ضروری نہیں ہے جاننا اور ایسے ہی تسلیم اور سپردگی کی جگہ کو بھی جاننا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں ہوگا یہ کہ جس جگہ پر بے تیہ ہوئی ہے اسی جگہ پر لاکہ اس کو دینا پڑے گا تو اگر مومن پورا میں دونوں میں بات ہوئی ہے کہ مجھے دو بوری چاول چاہیے تو سامنے والا جب پیسہ لے کے چلا گیا تو اس کو اتنا پاوند کیا جائے گا کہ آپ نے پیسے کہاں لیا تھا بے کی بات کہاں ہوئی تھی مومن پورا میں آپ دو بوری چاول مومن پورا میں پہنچا دیجئے وہاں سے اٹھانا خریدار کی ذمہ داری ہے یہ صاحبین فرماتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ مکان کا بھی ذکر کرنا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ ہو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُو وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُعَفِّيهِ فِيهِ اور اس مکان کا نام لینا تسمیت المکان اس مکان کا ذکر کرنا نام لینا اَلَّذِي يُعَفِّيهِ فِيهِ جس مکان میں وہ اسے مال دے گا اِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَتٌ جبکہ اس مال کے لیے حمل ہو اور مؤنت ہو یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہو ادھر ادھر بوجھ اٹھانا پڑتا ہے حمل و مؤنت کا معنی ہوتا ہے اٹھانا اور کیا بلتا ہے اس کو لانا لے جانا مال جو ڈھوتے ہیں ڈھونا اٹھانا اور ڈھونا جب اس مال میں ہوتا ہو وقال ابو یوسف و محمد اور امام ابو یوسف و محمد نے فرمایا صاحبہ نے لا يحتاجو الى تسمیت راس المال راس المال کو مقرر کرنے راس المال کے تسمیہ کی حاجت نہیں اِذَا كَانَ مُؤَيَّنًا جبکہ راس المال مُؤَيَّن ہو انہیں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ انڈا میں آپ کو دوں گا یہ گہوں کا ڈھیر میں آپ کو دے رہا ہوں قیمت میں اس طرح کہہ دینا کافی ہے وَلَا إِلَى مَكَانِ تَسْلِيمُ اور نَا تَسْلِيمُ کے مَكَانِ انہیں سپردگی کے جگہ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے تو کہاں دے گا وہ یوسف و محفی موزعی الاغد اور وہ اسے سوپ دے گا موزعی اقد میں یعنی جس جگہ ڈیل ہوئی ہے جس جگہ بادچیت ہوئی ہے وہاں پر اس کو لاکر دے دے گا بس تو امام آزم کے نزدیک بے سلم درست ہونے کے لئے کتنی سرط ہے وہ سات شرطیں یاد رکھ لے گیا جنس معلوم نو معلوم صفت معلوم مقدار معلوم عجل معلوم اور مراسل مال کی مقدار معلوم ہو اور وہ مکان معلوم ہو جہاں سامان دینا ہے اب اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے